اسلام علیکم اسے تاہیر افاقی اور آپ میرے چینل وائیڈ ویجن ہمارا آج کا موضوع ہے تو معاشرے کی ابتدا کا جو تصور ہے وہ ہمیں اپنی تحریروں کے ذریعے جو سمجھا رہے ہیں وہ جانوروں کا ارتکہ اور انسانی معاشرے کا ارتکہ ان دونوں کو پیرالل رکھتے ہوئے ہمیں سمجھا رہے ہیں تو وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ جاندار جو ہیں ان کے کچھ فطری تقاضیں ہیں تو ان فطری تقاضوں میں جو ہے ان کا کہنا ہے کہ فطری تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے جاندار مختلف طرح کے کام سار انجام دیتے ہیں تو ان میں جو دو ان جانداروں کے خصوصیات ہیں وہ نمبر ایک ان کے جسمانی خصوصیت ہے اور دوسرا ادراک اور شعور کی یعنی کہ جتنے بھی جانور ہیں یہ ان کی اپنی اپنی جسمانی خصوصیت ہے یعنی انسان ہے اس کی جسمانی خصوصیت الگ ہے جانور ہے ان کی جسمانی خصوصیت الگ ہے کوئی بیڑ بکری ہے اس کی جسمانی خصوصیت الگ ہوگی اسی طرح تمام جانداروں میں ادراک اور شعور بھی مجود ہے لیکن اس کی بھی انٹینسٹی ہے کسی جانور میں جو ہے اس کی کوئی حص وہ زیادہ بیدار ہے یعنی اقاب ہے وہ زیادہ دیکھ سکتا ہے زیادہ دور تک دیکھ سکتا ہے زیادہ سن سکتا ہے اسی طرح تقریباً ہر جانور کی اپنی اپنی ادراک اپنی اپنی پرسیپشن ہے جو کہ اس کی خصوصیت ہے پھر اس کے بعد ہر نو جو ہے اس کے اپنے تقاضے ہیں جتنی بھی یہ سپیشن ہیں ان کے اپنے اپنے تقاضے ہیں اپنے ان کے فطری تقاضے ہیں جیسے مکھی ہے اس کا جو فطری تقاضہ کیا ہے کہ اس نے شہد کے حصول کے لیے پھولوں پر بیٹھنا شہد کی مکھی کا کام عام مکھی کا کام ہے کہ اس نے گندگی پر بیٹھنا تو یہ ان کے اپنے اپنے فطری تقاضے ہیں تو اب شاہ علی اللہ رحمت اللہ علیہ تقابل کرتے ہیں کہ یہ تمام سپیشز جو ہیں ان میں اور انسان میں فرقیا ہے انسان کیونکہ بالکل ان سے ہٹ کر ہے جبکہ جسمانی خصائص ادراک اور رجوحان کے لحاظ سے تو یہ تقریباً ایک ہی ہے کہ ان کے کچھ نہ کچھ اپنے تقاضیں ہیں لیکن انسان کیسے الگ ہیں تو انسان کیسے الگ ہیں تو اس بارے میں شاہ علی اللہ رحمت اللہ علیہ کا فرمانا ہے کہ نمبر ایک تو انسان ہیوانے ناتک ہے یعنی کہ یہ بولتا ہے کلام کرتا ہے ایک دوسرے کو سمجھتا ہے اس کے برعکس جانوروں میں یہ خصوصیت موجود نہیں ہے اگر موجود بھی ہے تو وہ کافی لور لیول پہ ہے دوسرے نمبر پر انسان غور و فکر کرتا ہے اپنے تجربات سے سیکھتا ہے اور بعد میں ترقی کرتا ہے پھر اس کے بعد انسان علم حاصل کرتا ہے یعنی دوسروں کے تجربات سے بھی استفادہ کرتا ہے چوتھے نمبر پر انسان بدتدریج ترقی کرتا ہے یہ نہیں کہ اس نے غور و فکر کیا اس نے تجربات سے سیکھا اور ادھر ہی موجود ہے نہیں بلکہ یہ ترقی کرتا کرتا نا جو ہے اوپر والی لیول پر آتا ہے جیسے اگر ہم دیکھیں انسان تمام یہ سپیشلز ان کا آغاز تو تقریبا ایک ہی جگہ پہ ہوا تھا لیکن انسان ترقی کرتا کرتا انسان نے بیلڈنگز بنا لی ہیں اس کے برعکس ہم جانوروں میں دیکھیں جانوروں میں یہ بدتدریج ترقی کرنے کا مادہ ان میں موجود نہیں ہے ان کو پتا ہے کہ ان کو خطرات درپیش ہوتے ہیں لیکن ان خطرات کے تداروں کے لیے وہ کچھ سالیڈ اقدام آج تک نہیں اٹھا بائے اس کے برعکس انسان جو ہے وہ سالیڈ اقدام اٹھا کر اپنے آپ کو سیکیور کر رہا ہے پھر اس کے بعد پانچویں خصوصیت وہ ہے انسان میں اجتماعیت کی کہ انسان میں یہ فطری طور پر موجود ہے کہ وہ ایک ساتھ مل کر رہتا ہے ایک معاشرے میں رہتا ہے اور باہمی کوارڈینیشن سے آگے بڑھتا ہے اسی سے ہی خاندان وجود میں آتا ہے پھر معاشرہ وجود میں آتا ہے اور پھر اس کے بعد جتنے بھی ممالک ہیں وہ وجود میں آتے ہیں تو علم سیاسیت کا آغاز یہی سے ہوتا تو شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ یہاں پر اجتماعیت کو ڈسکس کرتے ہیں کہ اجتماعیت سانوں میں کیوں ہیں اجتماعیت کے اسباب کیا ہیں تو شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کے مطابق دو بنیادی اسباب ہیں اجتماعیت کے نمبر ایک حفاظت نفس اور دوسرا بقائے نسل یعنی کہ خود سیلف پروٹیکشن نمبر ایک یہ ہے اس لئے انسان ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہتے ہیں اور دوسرا اپنی نسل کو بڑھانا نسل کی ترویج کرنا یہ دوسرا ہے یہ دو بنیادی اسباب ہیں اجتماعیت کے کہ حفاظت نفس سے ایک تو خود کو پروٹیکشن پرام کر رہے ہیں اور دوسرا اپنی سسٹیننس کے لیے جو بنیادی ضروریات ہیں وہ پوری کر رہے ہیں اور دوسرا اپنی نسل کو پروان چڑھا رہے ہیں پھر اس کے بعد شاہ ولی اللہ کے مطابق اکل اور شعور جو ہے یہ ایک بنیادی چیز ہے جو کہ انسان کو باقی تمام انواع سے جتنی بھی سپیشلز موجود ہیں تو ان میں سے انسان اکل و شعور رکھتا ہے انسان میں خوب سے خوب تر کی جستجو ہے اس میں ذوق جمالیات جو ہے وہ انسان کو پرفیکشن کی طرف لے کے جاتا ہے وہ اندر سے ریسٹ لیس رہتا ہے کہ جب تک کہ وہ میکسیمم پرفیکشن حاصل نہ کر لے تو یہ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کے مطابق یہ معاشرے کا ارتقاء اس طرح سے ہوتا ہے تو شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ پرالل جانوروں اور انسانوں کو لے کے چلتے ہیں اور پھر انسانوں کو ان سے جانوروں سے الگ کرتے ہیں اور پھر انسانوں کی اجتماعیت سے جو معاشرہ پیدا ہوتا تو اس پہ ڈسکشن کرتے ہیں موسیقا 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 موسیقا